بھارتی فورسز نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے اپنا کرکڈاون مزید تیز کرتے ہوئے جنوبی کشمیر کے زلہ اسلامباد میں دو بے گناہ کشمیری نوجوان گرفتار کر لیے بھارتی فوج پیرا میلٹری اور پولیس کی ایک مشترکت ٹیم نے منظور احمد نائکو اور آجل حسین بٹ نامی نوجوانوں کو زلے کی علاقے کو کرناگ میں ایک چک پوسٹ سے گرفتار کیا پولیس نے نوجوانوں کی غیر قانونی حراست کا جواز فراہم کرنے کے لیے انہیں ایک مجاہد تنظیم کے کارکن قرار دیا خابض اہل کاروں نے گزشتہ چند ہفتوں کے دران سمکنوں بے گناہ کشمیریوں کو جاری تحریک آزادی سے وابستگی کے الزام میں گرفتار کیا ہے دریاسنہ گلامی کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبض جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ گلاموں جیسا سلوک کر رہا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قبضے میں لاکھوں کشمیریوں کو جبری گلامی کا سامنا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے سیری نگر سے جاری ایک بیان میں مقبض جمہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے جاری دہشتگردی کی شدید مضمت کرتے ہوئے اقوام مدردہ سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کو مقبضہ علاقے میں جدید دور کی گلامی ختم کرنے پر مجبور کرے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی جنہیں کالے کمانین کے تحت بے پناہ اکتیارات حاصل ہیں بھارتی گلامی کے توق کو توڑنے اور عالمی اداری کی طرف سے تسلیم شدہ حقیق خدراجت کے حصول کے لیے جد جہد میں مصروف کشمیریوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک ہندو تعلی علم کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستا کھانا ویڈیو پوسٹ کرنے اور بھارتی مظالم کے خلاف گزشتہ روز احتجاجی حرطال کرنے پر مقبوز جمہور کشمیر کے عوام کا شکریہ ادا کیا کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جمہور کشمیر شاہ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے اسلامباد میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ آر ایس ایس کی حمایت تیافتہ نرن نرمویدی کی ہندو توا حکومت نے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حقیق خودرادیت کا مطالبہ کرنے پر مقبوز جمہور کشمیر کو اس کے باشندوں کے لیے جہنم بنا دیا ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ جنوبی ایشہ میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے